اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ایک زبردست ویڈیو ہے اور آپ کیلئے بہت مفید ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دس والی سٹرپ لگی ہوئی ہے لیڈی کی جو کہ چھے چھے وولٹ ہیں یعنی کہ ٹوٹل ساٹھ وولٹ باتے ہیں تو اس کی جگہ اگر یہ لیڈی سٹرپ نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے متبادل ہمیں کون سے لیڈی لگانی چاہیے تو اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے غور سے دیکھنی ہے اور سمجھنا ہے کیونکہ اس میں کچھ ٹرک ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں سٹرپیں یہ بالکل خراب ہیں اور یہ ریپیرنگ کے قابل نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم اب دوسرے سٹرپ لگائیں گے تو اس کی جگہ ہم اب تین سٹرپ لگائیں گے جو کہ چھے وولٹ والے ہوں گے کیونکہ اس کے جو کنیکشن ہیں میں آپ کو سارا وہ سمجھاتا ہوں کیونکہ اس کے ڈبل کنیکشن آ رہے ہیں اگر ایک کنیکشن آتا تو پھر ہم اس کی جگہ تین وولٹ والے بھی لگا سکتے تھے لیکن یہاں پہ ڈبل کنیکشن آ رہے ہیں یعنی کہ دونوں لیڈی کے لیے علیدہ علیدہ تارے ہا رہی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس میں تھوڑی سی محنت کرنے پڑی گی اور کام کو سمجھنا ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے سارا کام کیا ہوا ہے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے کہا چلو آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں اگر آپ کے سامنے بھی اگر ایسا مسئلہ سامنے آئے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے تین لیٹے لگا دی یہ ایک یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی اور یہ جو ایک ہے اس کو میں نے درمیان سے کاٹ دیا کیونکہ ہم نے ناؤ نو وولٹ سوری ناؤ نو ایلی ڈی کی ایک ایک سٹرپ برابر کرنی ہے یعنی کہ یہ اور یہ ایک ساتھ ہو گئے اور یہ اور یہ ایک ساتھ ہو گئے تو اس کے کنیکشن بھی میں نے جس طرح کیے آپ بھی اس طرح کنیکشن کریں تو آپ کا مسئلہ بلکل بھال ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھاتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں ساتھ ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اوکے ہے یہ سارے لیٹیں آن ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دو وائرز ہیں یہ ایک ایلی ڈی پہ یہاں پہ لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو میں نے یہاں دو پہ کنیکشن کر دیے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سیریز کرنا ہے اس اور اس کو ہم نے سیریز کرنا ہے تو اس کی جو پلاس والی وائرز ہم نے اس جو سٹریپ ہے اس پہ ہم نے پلاس پہ لگا دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاس پہ میں نے لگا دی اور یہ جو وائرز ہے یہ میں نے اس ٹریپ پہ منس پہ لگا دی جو میں نے کاٹی ہوئی ہے یہ کیونکہ یہ منس آ رہا ہے اس کا تو یہ منس ہے تو اس پہ میں نے لگا دی اب اس کا منس باج گیا اور اس کا پلاس تو اس کو ہم نے سیریز کر دیا اس پہ ایک وائر لگا دی جو کہ اس اور اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل جو سسٹم ہو گیا یہ ہمارے لیڈی نو لیڈی ہو گئی یعنی کہ چوون وولٹ ہمیں ساٹھ وولٹ ضرورت ہے تو چوون ساٹھ اور یعنی کہ پانچ دس وولٹ اوپر نیچے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے لیڈی بلکل صحیح کام کرے گی کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہ برابر ہو گئے اس طرح اسی کے کنیکشن جو دوسری بیک لائٹ ہے اس کے کنیکشن بھی اسی طرح میں نے کر دیئے تو اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی بھی پلاس والی وائر میں نے یہاں منس کے ساتھ کر دی اور یہ پلاس والی وائر لگا دی جو یہاں اندر سے آ رہی ہے اور جو دوسری ہے وہ میں نے منس کے لگا دی تو اسی طرح آپ نے کنیکشن کر دینا ہے اور آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے باقی جو فٹنگ ہے اوپر جو اس کا پیپر ہے وہ آپ کاٹ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ پیپر کی کٹائی کر دیں اور اوپر اس کو فکس کر دیں جیسے کہ میں آپ کو آپ سمجھاتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں اچھا آپ سوچ رہیں گے کہ جو دوسری لیٹس ہیں جو اندر رہ گئی ہیں وہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ سے محنت ہوتی ہے تو آپ اس کو بلیٹ سے کٹ دیں ٹھیک ہے تو مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو اس کا جو یہ بیس بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ جو لیٹے ہیں یہ بالکل صحیح کام کرتی ہیں تو یہی لیٹے کافی ہیں میرے خیال میں تو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو بلیٹ سے کٹ دیں نیچے والے اوپر کی طرف نکال دیں تو اچھا ہے نہیں تو آپ اسی طرح چیک کریں اگر آپ کی لیٹنگ صحیح ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اندر رہنے دیں تو میں فیلال اس کو اندر رہنے دیتا ہوں پھر چیک کرتا ہوں اگر لیٹنگ ٹھیک ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اوپر لانے کے لیے اور اتنی محنت کرنے کے لیے آپ اس پہ ٹیپ لگا کے اس کو تھوڑا سا نیچے اندر کر دیں تو یہ بلکل مضبوط ہو جاتے ہیں پھر یہ پیپر اوپر نہیں اٹھتا پھر چیک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ڈارٹس نہیں ہے کوئی بھی بلکل نہیں ہے کوئی مطلب ہے بلکل اوکی ہے اور سارا ریزرٹ بلکل کلیر ہے تو آپ نیسی طرح اب جو نیچے ایل ایڈی تھی وہ میں نے چھوڑ دی ہے وہ میں نہیں لگانا چاہتا کیونکہ بلکہ اوپر نہیں کرنا چاہتا ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسے صحیح کام چلتا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد میں ساری فیٹنگ کر کے اس کا اینڈ پہ آپ کو ریزرٹ دکھاؤں گا تو اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور فیس بک پیج پہ ہیں تو آپ نے پیج کو لائک اور فالو ضرور کرنا ہے اور اگر یوٹیوب پہ ہیں تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی ساری فیٹنگ کر دی اب اس کا پلک لگاتے ہیں اور آپ کو اس کا ریزرٹ چیک کر کے دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ریزرٹ ہوکے ہیں میں سارا سامنے آپ کو چیک کر دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایڈی ہوکے ہیں ساو فیصد ریزرٹ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ اس بیل ایکان کو بھی آن کرنا تاکہ آپ کو اس طرح نوٹفکیشن ملتی رہے چی ویڈیو کی اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ بلکل از ساتھ سکیں موسیقی